بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بتانے والے ہیں این ایکس کی کیٹلی کو بغیر پیسوں کے بغیر کوئی چیز ڈالے جگار طریقے سے آپ کو صحیح کرنے کا طریقہ بتائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ بتائیں گے تاکہ آپ کو سما جا سکے اب یہ کیٹلی کا یہ نیچے والی پلیٹ خراب ہو چکی ہے موسٹی یہ پلیٹ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تھرمو سٹیٹ کام نہیں کرتا اور کیٹلی ضائع ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو رپیر کرنے کا جگار طریقہ بتائیں گے ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ فیدہ ہو میں ہوں فروخ اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں رپیرنگ ورلڈ یوٹیوب چینل ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں ہم ہر سے پوچھ سکتے ہیں کچھ چیز سمجھ نہ آئے نئے آنے والی ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دوائیں تاکہ آپ سے ملاقات دوبارہ بھی ہوتی رہے ابھی ہم چلتے ہیں ویڈیو کی سیٹ پر ویڈیو اس کیتلی کو کھولتے ہیں اور آپ کو اس کو بتاتے ہیں اس کا جگار طریقہ کیسے ہوگا اور کس طرح آپ آسانی کے ساتھ گھر میں اس کو ایزیلی ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پلیٹ اتار کے ہم نے سب سے پہلے اس کا کیا چیز سے کرنے ہے وہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں یہ کیتلی کا جو نیچے والی پلیٹ کا جو حصہ ہے یہ آپ اسے کہ کے دیں فی میل وہ جاتا ہے تھرمو سٹیٹ کے ساتھ یہ جو اللہ بھی بلیک جوینڈر ہے یہ خراب ہو جاتا ہے یہ بلیک جوینڈر بیچ میں لگا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے سکتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے تھرمو سٹیٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور تار کے ساتھ نئے کے لئے کائے سکرس سیدھے کر دی جاتے ہیں تاکہ کیتلیک کام کرتی رہے زایا نہ ہو اب اس کے آپ کو کائے سکرись سمجھیں گے بہت آسان طریقے سے تاکہ آپ کو آپ کی یہ نقصان جن سے ہے آپ کو کام چلتا رہے اور کہ اتلی زائے نہ ہو پہلے سب سے پہلے آپ نے اس کو اس کا چیک کر لینا ہے ایلیمنٹ کے ایلیمنٹ بھی کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ابھی ہم اس کو ذرا تار ہلا کے دیکھ لیے ہیں تار ہل گئی ہے جس کے لئے سے یہ سیریس بورڈ مارا نہیں چل رہا میں آپ کو ابھی چک کراتا ہوں سامنے کر کے اب آپ کو چک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے یعنی کہ اس کا ایلیمنٹ ٹھیک ہے اور اس کا تھرمو سٹیٹ خراب ہے اب ہم اس کے نئے کنیکشن کریں گے اس کی تار کی جگہ بنائیں گے سب سے پہلے تو اور تار کی جگہ بنا کر پھر اس کے کنیکشن کریں گے ابھی ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہاں سے کنیکشن اتار لیں گے اس کے تھرمو سٹیٹ سے ایک کنیکشن یہ ہے ایک کنیکشن یہ ہے یہ دونوں تھرمو سٹیٹ کے کنیکشن ہم اتار لیں گے اور ان دونوں تاروں کو ہم مین تار کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہوگا ہم پیچھے بیک سائٹ کی کور کو کھولیں گے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہینڈل والا کور ہے یہ ہینڈل والا کور ہے اس کے اوپر ایک پیچ لگا ہوتا ہے آپ اس کو کھول لیں اس کو کھول لیں گے تو اس کو پورا ریموو نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا سائٹ پہ کر دینا اس طرح کر دینا ہم نے صرف تار کا جوائنڈ نکالنا ہے ہم نے یہاں سے اس کو تار کو بریک کریں گے کٹیں گے اور اس کے نئے کنیکشن آپ کو بتاتے ہیں ایک تار کو آزاد کر دیں گے اب یہ آپ کو بتاتا ہوں اب یہ جو وائٹ والی تار تھی ہم نے اس کو الادہ کر دی ہے یہ وائٹ والی تار ہم نے الادہ کر دی اب یہ بلو دونوں سائٹوں سے آپ کی بلو تار آ رہی ہیں یہ مین کے ساتھ جائیں گی ابھی ہم اس کے کنیکشن تار کی جگہ بنائیں گی جو اس کے ہم نے تار کو سیدھا اس کے ساتھ ہی جوائنڈ کرنا ہے اس کے کنیکشن سے کرنے اس کی یہ جالی ہوتی ہے کسی میں جالی نہ ہو تو آپ کسی ڈرل کی مدد سے یا کسی کوئی چیز آپ لوئے کی چیز گرم کر کے چولے پہ آپ اس سے بھی اس کا سراغ کر سکتے ہیں اس میں تقریباً جگہ بنی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو یہی سے اس کی جگہ بنا لی جالی کو تھوڑا تھا کٹا اور یہاں سے ہم اس کو یہ صاف ہوگی اب ہم اس میں سے تار کے مین تار کو ڈالیں گے اس کے اندر تاکہ مین تار کے ساتھ کنیکشن ہو سکے یہ ہم ڈال لیتے ہیں تار پھر آپ کو آگے بتائیں گے کہ اس کے کنیکشن اس تار کو ہم نے پیچھے سے کسی سوتر کی مدد سے ایک ہم نے لاک سسٹم ٹائپ بنانا ہوتا ہے تاکہ تار کھچے نہ کیونکہ تار کھچے گی تو پھر یہ دوبارہ خراب ہوگا ہم یہاں پہ اس کو پیچھوکو ٹائٹ کر لیں گے یہاں سے اس کور کو فکس کر لیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہم نے اس کی تار کو اندر سے مین تاروں کو دونوں کو نکال لیا ہے اب ہمارے رہے گئے ہیں کنیکشن کنیکشن کرتے ہوئے بڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ نیچے ایلیمنٹ والی پلیٹ اس کی گرم ہوتی ہے گرم ہونے کی وجہ سے اگر اب تار اس کے ساتھ لگے گی تو شارٹ ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا جننے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے جتنی تار چھوٹی ہو اتنا بہتر ہے پوری پوری تار ہو تاکہ وہ باڑی کے ساتھ نہ لگے ہم اس لئے اس کو کار دیں گے آتی اور اس کو پوری پوری تار رکھیں گے اب یہ ہم نے تارے لگا دی ہیں اس کی دونوں اور اچھی طرح ٹیپ کر کے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ بلپ ہوگا اور دو سائٹ پہ دونوں سائٹوں پہ تارے ہوں گی یہ سوتر بھی ہم نے اپنے لگا دی ہیں تاکہ یہ کوئی دھاگہ ہو کوئی سوتر ہو کوئی تار ہو کسی قسم کی آپ اس سے باندھ کے اس کو تار کو روک سکتے ہیں اب یہ سمجھ لے کہ ہم نے اس کا سٹاپر بنا دی ہے وہ ہم نے اپنے طریقے سے اسی وجہ سے ہم نے اس ویڈیو کو جوگارڈ کا نام دیئے جوگارڈ ویڈیو یہ ہمارا تقریبا ہم نے پورا ہو گیا بلپ کی جگہ سامنے والی سائٹیں بنی ہوتی ہم نے وہاں پہ لگا دیا اور یہ جب فٹنگ کرتے ہیں تو اس کی سراخوں کی جو سیٹنگ ہے وہ تھرمو سٹیٹ کے اوپر آتی ہے یہ آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے تاکہ پیچوں کے جگہ سامنے آئے اور آپ ہر آسانی سے لگا لیں نہیں تو آپ کو اس میں فٹنگ کرتے ہوئے مسئلہ ہوگا ہماری ویڈیو تقریبا تقریبا کمپلیٹ ہے ہم بس اس کو فائنل کریں گے اور اس کے بعد آپ کو چلا کے چیک کریں گے کہ اب یہ کام کر رہی ہے درم بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے یہ ہم نے اس کو تقریبا تیار کر لیا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور آپ کو ایک فائنل ٹرائی کریں گے تاکہ پتہ لگے کہ یہ کام کام صحیح طرح کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اب ہم اس کی تار لگا لیں گے تار لگانے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ لائٹ اس کی آن ہوگی ہے اور یہ چل رہی ہے دو سے چار منٹ لگتے ہیں اس کو گرم ہونے میں ہم اس کو صرف ٹرائی کرنے کے طور پر آپ کو بھی دکھا دیں گے کہ یہ کام صحیح کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نئے آنے والی ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ سے روز ملاقات ہو اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں یہ دیکھیں کام کرنا شروع ہو گئی ہے بہترین کام کریں جسٹ ایک سے دو منٹ کے اندر کام کرنا شروع کرتی ہے اس نے جیتنا یہ تیز دیر تک چلتی رہتی ہے اتنا تیز گرم پانی تیز ہونا شروع ہوتا رہتا ہے اور ابلنا شروع ہو جاتا ہے ابھی ہم دوبارہ ایک دفعہ اس کو کھول کے چک کرتے ہیں دیکھیں اور تیز گرم ہو چکا ہے ہماری ویڈیو یہی تک تھی اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ